نیوز چینل کے ورشت پترکار روحی سردانہ کا آکاسمک نیدھن کی خبر سن کر پترکار جگت میں مانو شوک کی لہر دوڑ گئی اچانک ورشت پترکار کی موت کی خبر سن کر سبھی لوگ مانو پوری طرح سے استب ہو گئے جہان آباد میں ورشت پترکار کے نیدھن کو لے کر نیشنل یونین آف جنرلسٹ انڈیا شاکھا جہان آباد کے زلہ دھکش مشرر پالوی زلہ سنرکشک رمیش کمار نے دیش کے جانے مانے پترکار روحی سردانہ کے نیدھن پر گہرہ شکت ویقت کرتے ہوئے کہا کہ بڑے ہی زندہ دل انسان تھے ان کے نیدھن پر دو منٹ کا مون رکھ مرت آتما کو شردانجلی ارپیت کی ساتھ ہی اس سنکٹ کی گھڑی میں مرت پترکار کے پریجنوں کو دھر دھارن کرنے ہی تو عشور سے پراتنہ بھی کیا اس موقع پر شکت ویقت کرنے والوں میں گورف کمار، سورج کمار، پون کمار، عجید کمار، انیل کمار گپتہ، کوشل کنال، محمد ساحل، جسیم اختر، محمد ساجد، دنیش کمار، وکرمادت کمار سمیت کئی پترکار شامل تھے آج ہم لوگ ایسے پترکار جگت میں روحی صادانہ بھی بہترین اینکر اور جنرلیسٹ جو کافی سینئر جنرلیسٹ تھے آج ان کی اٹھے گتی رکھنے سے ان کی موت ہو گئی کس دن پہلے وہ کرونا پوزیٹی بھی پائے گئے تھے اس کے ویسے آج پورے پترکار کا جگت میں بہت بڑی اچھتی ہے ہم لوگ آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں انہیں شردانجلی دے رہے ہیں اور روحی صادانہ جی کے موت سے پورا پترکار پترکار جگر آہت ہے